دوستو ہاں ہم آج بات کرنے والے ہیں آپ کسی بھی راج سے بلونگ کرتے ہیں راسنکارڈ کا کام خود سے کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی الگ الگ راجوں میں راسنکارڈ کی الگ الگ بیوشائیڈ ہیں اگر اتر پردیس کی بات کریں یہاں الگ بیوشائیڈ چلتے ہیں اگر ہم راجستان کی بات کریں وہاں دوسری بیوشائیڈ راج سرکاروں کے ادھین راسنکارڈ کا کام چلتا ہے لیکن جب سے سنٹر گورنمنٹ نے ون نیشن ون کارڈ اس کی ملانچ کی ہے تو اس کے تحت ایک پورٹل بنایا گیا ہے جو کین سرکار کے دورہ اور اس پورٹل کے مادہم سے آپ راسنکارڈ پورے دیش بھر میں ایک ہی چلنے والا ہے تو اس کا ایڈی پاسورڈ کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ کو راسنکارڈ بنانا ہے اپنے گھر یا پریوار کا یا اس میں کوئی میمبر ایڈ کرنا یا وہاں شے ہٹانا ہے تو یہ سارے کام آپ خود ہی کر پائیں گے اس کے لیے سرکار نے پورٹل پہلے ہی لانچ کر دیا تھا لیکن راسنکارڈ کی ایڈی جسے راسنکارڈ میتر ایڈی بولا جا رہا ہے اس کا ریجسٹیشن بھی شروع کر دیا گیا ہے آج ہم اسی پہ چرچہ کریں گے کہ راسنکارڈ میتر ایڈی آپ کیسے فری آف کاشٹ بنا سکتے ہیں آپ راسنکارڈ آن لائن آویدن کر سکتے ہیں کسی بھی صدر سے یا میمبر کا نیم ایڈ کر سکتے ہیں اگر کوئی پروپلم ہوتی ہے تو اس میمبر کو ہٹا بھی سکتے ہیں راسنکارڈ سمبندھ سارے کام آپ اس پھوٹل سے کر پائیں گے تو چلو ہم آج جان لیتے ہیں کہ راسنکارڈ میتر ایڈی کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے دوستو یہ نیا فیسے فورٹل جو کی بھار سرکار نے لانچ کیا ہے اس پر آنا ہوگا لنک فیڈیو ڈسپرنس میں دے دوں گا یہاں پر آپ کو ایک شائننگ کا آفشن دکھائی دے گا اس پر جب کلک کرو گے تو پبلک لاغن کا ایک آفشن آئے گا پبلک لاغن والے آفشن پر کلک کرنا ہے لاغن پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اس پر کرکا ڈسپورٹ اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں آپ کو آدھار سے لاغن کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے ایک آپ یوزر آئیڈی سے لاغن کر سکتے ہیں اور ایک راسنکارڈ سے لاغن کر سکتے ہیں پہلی بار اس پیوٹل پر وزٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے ریجسٹیشن کرنا ہوگا یہاں پر نیچے دیکھیں ایک نیو یوزر شائننگ آپ پر ایک آفشن دکھائی دے رہا ہے اس پر کلک کرتے ہیں اس پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہو کے آ جائے گی اس میں ریجسٹیشن فارم ریجسٹیشن نیو یوزر یہاں پہ آپ کو فارم اوپن ہو کے آ جائے گا آپ اس کو فیل کر لیں گے اس کے بعد سامنٹ بٹن پر کلک کر دیں گے سب سے پہلے ریجسٹیشن کرنے کے لئے آپ کو فرسٹ نام اس میں ڈالنا ہوگا سیکنڈ نام لاشٹ نام ڈالنا ہوگا اپنے ڈیٹا پر تفرنی ہوگی یہاں سے جنڈر سیکٹ کرنا ہوگا ریل لاغین آئی ڈی اپنے ایک کریٹ کرنے جو لاغین کرنے میں یوز ہوگی یہاں چیک یوزر پر کلک کر کے ویریفائی کر لیں گے یوزر آئی ڈی پر اس میں ایک شٹرانگ پاسورڈ ڈالنا ہے کنفرم پاسورڈ ڈالنا ہے یہ ویریفیکیشن موڈ آدھار آپ کو سیکٹ کر لینا ہے اس میں آدھار نمبر بھرنا ہے ایمیل ڈی فیل کر دینی ہے پھر یہاں سے آپ اپنا اسٹیٹ سیکٹ کر لیں گے جو بھی اسٹیٹ ہو اس میں سارے آپ انڈیا کی جتنی اسٹیٹ ہیں سارے مینشن کیے گئے ہیں آپ جس بھی اسٹیٹ سے آتے ہیں اسٹیٹ اپنا سیکٹ کر لیں گے پھر یہاں سے آپ ڈسٹک سیکٹ کر لیں گے جس بھی ڈسٹک سے آپ آتے ہیں پھر یہاں سے آپ اپنی تحصیل سیکٹ کر لیں گے جو تحصیل لگتی ہے آپ کیا آپ تحصیل سیلیکٹ کر لیں گے پھر آپ یہاں سے اپنا گاؤں سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی گاؤں لگتا ہے پھر اپنا ایڈریس پھریں گے سرپ ان کوڈ اس میں ڈالیں گے پھر ایک ایپ چل ریمارک میں آپ کس بھی ڈال سکتے ہیں اپنے شٹیٹ کا نام ڈال سکتے ہیں ہائے لوگ کس بھی ڈال سکتے ہیں پھر یہاں پر ٹائم روپ انڈیسوں کو ایکسپٹ کریں گے پھر سمیٹ بٹن پر کلک کریں گے جیسے یہاں پر سمیٹ کریں گے ویشے ہی آپ کے نمبر پر ایک اوٹی پی جو آپ نے ڈالا تھا اس میں اس پہ ایک اوٹی پی سینڈ کر دیا جائے گا آپ یہاں سے اوٹی پی ڈال کے سمیٹ اوٹی پی والے بٹن پر کلک کریں گے جو آدھار سے لنک ہے اس پہ اوٹی پی جائے گا دوستو جیسے ہی آپ کا ریجسٹیشن کمپلیٹ ہوتا ہوتا ہے ویسے آپ اس پیج پر آ جائیں گے لاغن والے پیج پہ اور یہاں پہ آپ کو اپنی user id جو آپ نے بنائی ہے اپنا جو پاسورڈ جو اپنے وہاں پہ بنایا تھا اس کو ڈال کے آپ اسے لاغن کریں گے شائننگ پر کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ شائننگ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس پرکار سے ہومپیج کھل کے آ جائے گا جس پہ آپ لاغن ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایک کامن ریجسٹیشن فیلسلیٹی کا ایک option دکھائی دے گا اور یہ ابھی تک یہ نیا پوٹال ہے اس وجہ سے اس پیس اسی چھے سو نہیں ہو رہی ہیں آپ اس کو کامن ریجسٹیشن فیلسلیٹی پر کلک کریں گے یہاں سے نیو ریجسٹیشن کر سکتے ہیں راشن ریجسٹیشن اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں get rc ڈیٹیل مطلب rc ڈیٹیل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ نیا پوٹال جاری ہوا ہے اس وجہ سے اس میں ابھی کریکشن کا کام نہیں آیا ہوا ہے کیونک آپ یہاں سے نیو ریجسٹیشن بھی کر پائیں گے نیا ریجسٹیشن کرنے کے لیے آپ کو نیو ریجسٹیشن والے option پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ نیو ریجسٹیشن والے option پہ کلک کریں گے ویسے آپ کے سامنے ایک اسٹیٹ سلٹ کرنے کا ایک option آئے گا دوستو اس میں ابھی دس سے بارہ جو راج ہیں ان کے ہی نام سو ہو رہے ہیں ابھی اس میں اتر پردیس کا نام نہیں آ رہا ہے اس میں ڈیسٹیشن پہ کلک کر لیتے ہیں سمیٹ والے option پہ کلک کر لیتے ہیں ڈیسے ہی کلک کرتے ہی ہمارے سامنے اس پرکار سے ریجسٹیشن فارم کھل کے آ جائے گا یہ فارم ہم کو چھ سے ساتھ اسٹے میں کمپلیٹ کرنا ہے فرسٹ اسٹے میں جانرل ڈیٹیل سیکنڈ ڈیٹیل سیکنڈ ڈیٹیل ڈیٹیل دیسرے option میں ایڈیسنل انفرمیشن رسی میمبر رسن کارڈ جتنے میمبر آیٹ کرنا ہے اس کی ڈیٹیل بھرنی ہے پھر آرسی ایڈیسنل اس میں بھارنا ہے پھر نینے سب سے سنٹریک کرنا ہے پھر فینش کرنا ہے پہلے آپ کو یہاں پہ ریجسٹیشن کرنے کے لیے یہاں پہ اسٹیٹ سیلکٹ ملے گا آپ نے جو پہلے سیلکٹ کیا تھا اس کے بعد آپ یہاں سے رسن کارڈ ٹائپ سیلکٹ کریں گے انتودہ ہے یا پات گرستی ہے جو بھی آپ اپنے حساب سے سیلکٹ کر لیں گے پھر یہاں پھر سیلکٹ بینی فیسری ٹائپ رسن کارڈ رسن کارڈ کا اپسن دیا ہو رسن کارڈ سیلکٹ ڈالیں گے اس میں نیم ڈالیں گے اس میں ایک جنڈے سیلکٹ کریں گے میل فیمیل پھر ڈیٹا پرت پھریں گے پھر ماتا جی کا نام انگلیس میں ڈالیں گے پھر ہندی میں ڈالیں گے پھر ہندی میں ڈالیں گے پھر ہندی میں پھریں گے پھر ماریٹیڈ اسٹیٹر سیلکٹ کرنا ہے پھر یہاں سے نیشنلٹی انڈیا ہی رہے گی موائل نمبر ایمل ایڈی اس میں دینا ہے پھر یہاں پہ آپ کو جانا ڈیٹیل میں اپک نمبر مطلب جو ووٹر آئیڈی کارڈ نمبر ہے وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں نیشنلٹی ریجسٹریشن نمبر یہ آپ کے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں یادی ہو تو یہاں من رائے گا کارڈ ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ دے سکتے ہیں آدھار کارڈ تس میں میندیٹری آدھار کارڈ تو انیوار یہ سبھی پہ کے پاس ملے گا یہاں پہ پرسنلٹیل پرسنلٹیل میں اوکوپیشن کون شاکارے کرتے ہیں آپ نے اوکوپیشن سلیکٹ کریں گے پھر اینوال انکم ڈالیں گے تال میں کتنی انکم ہے پھر یہ ایڈیٹیل ڈیٹیل میں آپ بی پیل اے پیل نمبر ڈال سکتے ہیں جو پرانا راشنکار نمبر ہے وہ نمبر دے سکتے ہیں ہاں سے اور سیب ہم کنٹینیو پر کلک کریں گے دوستو یہ فارم ہم بھر کے نہیں دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہم اتر پردیس سے بلان کرتے ہیں دوستو آگے جب اتر پردیس کا نام ایڈ ہو جائے گا تو آپ کو ہم اتر پردیس کا ایڈ کر کے دکھائیں گے اس میں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کر دیں چلو دوستو